ایک موضوع تاریخ میں اور دیگر موضوعات میں بھی بہت بحث کا موضوع بنا رہا ہے وہ ہے لفظ کوفہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشہور ہو جاتی ہیں اور حقیقت نہیں ہوتا ایسا ہے کوفے کو بجنام کیا گیا کوفے کو بے انتہا برا دکھایا گیا لیکن ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ کیوں نہیں ہیں آپ کوفے کے رہنے والے ویسے کنی ہیں شہر کے نام شہر کے رہنے والے ہیں تو اگر شہر کے رہنے والے ہٹا دیے جائیں کسی شہر کے رہنے والے اگر برے ہوں تو ان کو نکال باہر کر دیا جائیں اور ماں چھے رکھ دیے جائیں ماں لٹک ہو جائے جائیں سابط کرنے پر تو کچھ بھی کیا جائے جائے مشہور کرنے کے لئے کچھ بھی مشہور کیا جائے تاریخی اعتبار سے مکہ کوئن سا اچھا شہر تھا اور مدینہ کوئن سا اچھا شہر تھا بدجلہ کے شہر کی بات نہیں ہے لوگوں کی بات نہیں ہے سب سے زیادہ بے وفائی مکہ میں ملے اور وہ نبی اکرم سے ہوئی پورا شہر مل کر 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 سرکار کو نکال گیا اپنے شہر پتھر ہر مکہ میں مارے گئے نبی کو وہ جو بھی سرکار پہ مکہ میں پھیکی گئے ہیں پورے پھیکے گئے ہیں جو بھی ظلم ہو سکتا تھا وہ مکہ میں ہوا گئے ہیں تو اتنا ظلم تو اس سے پہلے کسی نبی کے دور میں نہیں ہوا تھا تو آپ سوچیں مکہ کو کیوں نہ بے وفا کہا کیوں نہیں ساری باتیں ختم ہو گئے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے معنی شہری شریف ہو گئے ہیں شہر اچھا ہو گئے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں جب تک مکہ والے کافر تھے مکہ مور آتا تھا جب انہوں نے کلمہ پڑھ گئے شہر اچھا ہو گئے ہیں اب مدینے میں آ جائی ہے تو مدینے میں بھئی کیا کچھ نہیں ہوا اے نبی کا جنازہ ہی پڑھا رہا انہوں نے مدینے والوں میں مکہ سے زیادہ ظلم کیا مہیت پہ ہی نہیں آئے نبی کے جنازہ اٹھنے نہیں دیا اٹھنے نہیں دیا جنازہ ہی نہیں اٹھنے دیا کہا یہیں گھر میں دفن کر دو باہر نہیں لو جانا تو ایک تو یہ مشہور ہے کہ جنازہ میں شریک نہیں ہوئے اب شریک ہے جنازہ اٹھا تب شریک ہوں تو اٹھنے ہی نہیں دیا گھر سے جنازہ کو نکل نہیں نہیں دیا نہیں جنازہ باہر نہیں لو جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا یہیں ان کے گجرے میں ہی دفن کر دیا تاکہ لوگ لوگ پتہ ہی نہیں چلے کہ نبی کی وفات پاتھا اب اس کے بعد اسی شہر ہوں نے سقیفے کا رنگ مبالک پارے گا اسی شہر ہے مدینے میں نبی کی بیٹی کا دروازہ جلے گا اسی شہر میں علی کے گلے میں رسی ڈال کر سڑک کے شارات کھیچا گیا گیا اسی شہر میں حسن کو زہر دیا گیا مدینہ بڑا اچھا ہے اور کوپا خرار ہے مدینہ بہت اچھا ہے اور مکہ بھی بہت اچھا ہے کوپا بڑا خرار ہے واہ بھئی بات کوپے میں ہی مولا علی کا روزہ ہے نجف ہے کوپے میں ہی حضرت مسلم کا روزہ ہے کوپے میں وہ مسجد ہے جسے مسجد کوپا کہتے ہیں جس میں آتم سے لکھ کر عیسیٰ ساتھ ہر نبی نے نماز پڑی ایسی خروع زمین میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے ایک ہی مسجد ہے اور قرآن نے بتایا کہ افضل ترینی سات مسجدوں میں افضل ترینی سات مسجدوں میں ایک مسجد کوپا خرار ہے تو اتنی افضل ترینی مسجد جہاں موجود ہو تو کوپا برا ہے پھر وہیں کتنے انبیاء دفت ہیں کوپے میں ہی ہی انبیاء کے قبریں ہیں انبیاء کے گھر ہیں انبیاء کے ہجریں ہیں کوپا برا ہے کیسی بات بات تو مسجد یہ ہے کہ کبھی کسی دور میں کچھ لوگوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو تو اس سے صرف شہر نہیں بلکہ قوم محلہ تو کیا کفا جب سے انبیاء راہ کرتے تھے یا حضرت نور رہتے تھے ان کا گھر تھا یا جنابِ الیاس رہے تھے پیغمبر میں حضرت ابراہیم کا بھی گھر تھا وہ بھی رہے تھے یہاں جنابِ ایونس کا گھر ہے یہ سب وہ گھر ہیں جن کی میں نے زیارت کی مقامِ یونس فرات کے قناریں موجود ہیں وہاں بھی بے آؤں زیارت کی یہاں جنابِ ایونس کا گھر موجود ہے زیارت کی ہے میں گھر کے اندر گیا ہوا گھر کے اندر سے زیارت کی تو جب یہ انبیاء رہتے تھے جب بھی بُرا تھا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے کہ مکہ بُرا ہے مگر نہیں کہا گیا اس کے پیچھے بھی سازش ہے مدینہ والے دھرے تھے مگر مدینہ کو بُرا نہیں کہا اس کے پیچھے بھی سازش ہے اسی طرح کوفہ اس کے پیچھے بھی سازش ہے کوفے میں کوفے میں دنیا کا بارے پیغمبر سب سے بہترین انسان آ کر رہا ہے اس کا نام ہے علی مولا علی نے جو گھر کوفے میں بنایا ابھی بھی بنا ہو تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ جس کوفے میں علی کا گھر اب تک موجود ہے وہ کوفہ بُرا کیسے ہو کوفہ بہترین کوفہ بہترین کوفہ بہترین مولا علی مولا علی نے دار الحکومت کوفے کو بنا ہو کچھ سوچ کے بنایا نا بھائے تو علی کی شخصیت کو سمجھنا پڑے گا حلی کی شخصیت کو آپ کہیں گے کون نہیں جانتا آپ کیا سمجھیں گے آپ سے زیادہ ہم جانتے ہیں بے شخص ہم سے زیادہ جانتے ہیں مولا کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس لیے کہ آپ سننے ہیں ملی سے کتابیں پڑھ رہے ہیں بے شخص بلکہ پوری قوم چند لوگوں پوری قوم مولا کو بہت اچھی تھی لیکن ایک پہلو رہے ہیں جو شاہد کوئی نہ جانتا وہ بتا رہا ہے ایک پہلو بتا رہا ہے شاہد اس کے نظر نہیں نہ ہو لوگوں وہ پہلو بتا رہا ہے وہ پہلو یہ بتا رہا ہے کہ علی کو سیاست سے زیادہ علم عزیزت اس سے پہلے میں بابت جاؤں اگر میں یہ کہوں کہ علی بڑے عالم تھے تو آپ ہیں کہ آپ بڑے احمق ہیں دنیا جانتے ہیں غیر اقوام جانتی ہیں ہم بھی جانتے ہیں علی سے بڑا تو کائنات میں عالم اور ان پسند گزرین میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا وہ تو سب کو معلوم ہے اس کو میں کیوں دوڑ رہا ہوں جو چیز آپ کو معلوم ہے وہ میں کیوں بتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں علی کو حکومت سے زیادہ علم عزیزت اب دوسرا جمعہ سیاست سے زیادہ علم عزیزت حکومت سے زیادہ علم عزیزت جنہوں نے سمجھانے کی کوشش صرف بتایا ہے یہ نہیں میں کروں بتایا ہے سمجھانے کی کوشش کہ یاد رکھنا جہاں سیاسی ماحول ہوگا مات کبھی حلی نہیں سکتا حلی علم پرمانی نہیں چلد اچھا آپ ڈابدار ہیں علی کو بہت جانتے ہیں جیسے ہی علی آئے 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 پرانے جتنے صوبہ دار گورنر وزیراعز منسٹر دیتے سب سے سی پھلے لئے کیونکہ یہ سابساں سابساں کر اپنا کر سابساں جمع کر رہتے ہیں ظلم کر رہتے ہیں علی نے کہا ہمارے ہوگے گورنر ہمارے بلی ہمارا منسٹر ہمارا کمانڈر ہمارے 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 ابت اللہ اتنے ابباد جو مولا کے شادی تھے وہ تھوڑے سے سیاست دمتی تھی مولا سیلم سیکھتے ہیں دیکھیں سیاسی محفیلوں میں بھی بیٹھ گیتے ہیں اس لئے انہیں سیاست پر بھی ہو گئی انہوں نے کہا مولا دیا آپ کا شروعات ہے حکومت یہ اتنے لوگ ناراض ہو گئے اگر یہ بغابت کریں گے پھر آپ کا حکومت کرنا مشکل لگ جو جہاں ہے اسے رہنے دی گئے تو علی نے کہا خوب میرے شادی ہوگے مجھے سکھانا چاہتے ہو کہ گنگا لوگوں کا خلیفہ یہ تو مجھے سکھانا چاہتے ہیں اب پہلا جڑا کیا ہوگا حلی سے سارے ملازم نکال دیا لیے اچھا یہ آج قوم نہیں کرتا یہ بتا دی اب یہاں یہ نظریہ نہیں ہے کہ بھرے نکالے جا رہے ہیں اچھے لائے لائے ہیں نہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پارٹی کے تھے انہیں نکالو آپ ہم اپنی پارٹی کے لیے ہیں ہاں لیکن جب تک ذرکاری حکومت کر رہے تھے ان کے تھے نا مینستر وہ گئے ان کی قابلہ ختم تھا اب آپ مون لیگ اپنی قابلہ لے یہ زہری بچوں کو سمجھانے کے لیے درمیان کی چیزیں ہیں تو کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سب بدلتے ہیں مینستر سب بدلتے ہیں علی کس لیے نہیں بدلتے تھے کہ کوئی اپنی پارٹی والے لائے 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 نہ قرآن نے ایک میار بتایا تم میں پوری امت میں ازدادار وہ ہے جو متقی ہو لفظ ہے نہ سارے لیکن یہ بتا دیجئے اولین و آخرین میں میں امام المتقین کی تھے اب متقی کسے کہتے ہیں جو کرتے نہ ہو ایسوں کا امام حیالی چار سال میں علی نے اپنا ریسرچ ورکر کمان کیا اس لیے کہ بہتر کے بہتر اٹھارہ ریسرے دار چھوڑ کر سب کوفے کے تھے حسین کے لشکر بہتر کے بارے میں ریسرچ میں کی کہ حسین کے ساتھی سارے کوفے کے تھے اور کوفے کو برا رہنے لگے صرف اس لیے کہ لشکر ایزیر میں اکثریت کوفے مالوں کی تو کیا جھبرات یہی تو حسین نے بتایا جملہ جایا ہو جاےڈا میرا مدینے میں علی نے نہیں کہا سلونی علم کا سفر ہے ایک ایسی مندیر علم میں آتی ہے کہ جا سوا علی کے کوئی نہیں کہنا پوچھو مجھ سے تو مدینے میں نہیں کہا اس لیے کہ سب تو سیاسی سے پوچھتا تھا یہ پوچھے میں آتے کیوں کہا سلونی اس لیے کہ ابھی پوچھے میں سیاست شروع نہیں ہوئی تھی آہا آہا ابھی سیاست نہیں شروع پوچھا ہے کیا ہے پوچھا عالموں کا مرکز تھا انبیاء کا مرکز تھا انبیاء کے مکانات انبیاء کی قبروں کی وجہ سے آس پاس کے دہاتوں میں چاروں طرف عیسائیوں کے گرجے پڑے راہیوں کے دیر پڑے تھے وہ علمی باتیں کرتے تھے خود کوفے کے اندر کئی عیسائیوں کے دیر تھے وہ علم کی بات کرتے تھے رہ گیا کوفہ کوفہ ایسی جگہ پر تھا کہ بلبل درمیان میں تھا اور راستہ تھا راستہ کیوں تھا چین کے تافلے جب یونان جا دیتے تھے تو کوفے میں کھر تھے تھے یونان والے جب چین جا دیتے تھے کھر تھے ہندوستان والے جب روح جا دیتے تھے کھر تھے کوفہ بیچ میں پڑتا تھا ہر بلک کے قافلوں کے جانے کا راستہ کھر تھا ایران والے جب ایراد آتے تھے کھر ہو کے آتے تھے عرب والے اگر چین جا رہے ہیں کوفے میں ٹھیریں گے راستہ میں اس وجہ سے یہ ٹھیرتے کیوں تھے یہ علمی شہر یہ علمی شہر کرتا چونکہ یہاں قدیم زمانے سے انبیاء کی یونیورسٹیاں قائم تھیں اس لئے علی نے کوفے کو پسند کیا تھا کہ یہاں عالم رہتے ہیں علی نے جاہلوں اور سیاستانوں میں نہیں کہا پوچھو مجھ سے عالموں سے کہا سلونی اب کون کون بیٹھے تھے مجھے میں یونانی بیٹھا تھا جس کا فلسفہ مشہور چائنیز بیٹھے تھے ہندی بیٹھے تھے جن کی حکمتیں اور دمائیں جڑی بھوٹیاں مشہور ہر سبجٹ کا آتی بیٹھا تھا فلسفہ جاننے والا فیزک جاننے والا کیمسٹی جاننے والا فلکیات جاننے والا ستاروں کی چالیں سمجھنے والا ارضیات والا جیالوجی والا جیالوجی والا بوٹنی والا علم کلام والا قرآن والا تفسیر والا جب عریم مجمع پھرا ہوا دیکھا اور چہروں سے پہچانا تو آواز دی سلونی مجھ سے پوچھا تمہیں کتنا محلو بھائی حد بتا رہے تھے علیہ کہ تم اپنے اپنے تمام موضوعات پہ پیش دی تھی ہے بیٹھے اے اوش کے اوپر بھی کچھ ہے اوش کے اوپر ہے سلونی پوچھو اوش سے پوچھو اور تمام مفسرین نے کہا ہے کہ وطینے و جیتونے وطورے سینینہ وحادہ بلد الامین قسم مجھ کو انجیر کی جیتون کی پورے سینہ کی اور اموالی زمین کی مفسرین نے معصومین نے کہا یہ چار شہر ہے چار شہروں کے قسم کھائی گئی ہے یہ دورے سینہ سے مران یہاں کوفہ ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے چار قسم اللہ اللہ سمتا ہے کوفے کی اتنا پاکیزہ شہر ہے اتنا قاہر شہر ہے کہ جہاں مزدی کے کوفہ ہے جہاں آج علی کا روضہ ہے جہاں آج حضرت مسلم کا روضہ ہے کتنی پاکیزہ گھر گئی ہے اور اس کو ایسا بدنام کیا جس کو دیکھو کہہ رہا کوفہ کوفی کوفہ کوفی تو کیوں ہوا بھائی ہے یہ تو بتانا علی نے تو دیکھا کہ شہرِ پوفہ عالموں سے چھلک رہا ایک سواز صرف ہوا جاہلہ ایک سواز ورنہ یونان والا ہوتا اس نے کہا یالکہ شاہر آپ کو فلسفہ آتا آپ جب فلسفہ پہ بولا بولنے لگے تو وہ گیرا اور وہیں ممبر کے سامنے پہ دوش ہو جاہلہ دیوانہ ہو جاہلہ وہ سمجھا تھا لیکن فلسفہ نہیں آیا تو آج مانے کے لیے سوال ہوئے ہیں لیکن ایک اہمکانہ سواز ایک نے سوال ہے یالکہ اگر آپ کو سب کچھ معلوم ہے بتائیے میرے سر سے کتنے بال ہیں تو یہ جملہ کیوں کہاں میں اگر مدینے میں علی کہتے سلونی تو پورا مجمع ایسا ہی سوال کر رہا ہوتی میرے سر سے کتنے بال ہیں تو علی علی نے دار الحکومت مدد کوفے کو بنائے تاریخ نے کیا لکھا تاریخ نے لکھا کہ علی کی خلافت ناکامیاب ہو گئی کورس میں جو کتابیں چلیتی ہیں پاکستان ناکامیاب ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ تین لڑائیاں ہو گئی اور سبلی کے خلاف اور دوسرے یہ کہ دار الحکومت ہی بتا گیا کوفے آگیا کوفے آگیا تو اب سوال یہ ہے کہ غلطیاں تو لکھنے والے لے دیتے ہیں مر جاتا زندہ ہوں ملا جائے ان سے اب مرنے والوں سے کون ملے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے ان سے باطل ہوتی رہیں تاکہ وہ پڑھ چھوٹے ہیں تو ان کو کچھ باتیں سمجھا جائیں تو وہ تم مر گئے لئے لئے کہ علی نے دار الحکومت مدینے سے اٹھایا گا مر 플�رہ اوہ اچھا چلیے علی نکامیہ مر بنا ایک شخص سے بدلا دار الحکومت بدلا تو علی کے بات مسلمان دار الحکومت مدینہ واپس کو نہیں ل Said دوڑی یہ جملہ کوئی آپ سمجھے ہو کہ یہ ہلکا جملہ ہے اور یہ کوئی ہلکا جملہ ہے علی نے دارالحکومت مدینے سے ہٹایا تو آج تک کوئی پھر مدینے کو بنا نہیں سکا میں سمجھ رہا ہے کوئی علی کا ریکارڈ ناظر سے خلال کر کے دکھا دیتا کہ علی نے مدینے سے ہٹا ہم واپس لیا ہے آج بھی دارالحکومت ریاض ہے ریاض میں نے غلط کا ریاض تو یہ مدینے کو کیوں نہیں بنا دیتے یہ کیوں نہیں مدینے علی نے دارالحکومت موفہ بنا علی کے بعد پھر کتنے دارالحکومت مسلمانوں نے بنے پھر بغباد دندر پھر سامرا بن پھر بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے آج کل سے آج ہے عرب کا دارالحکومت آج کل ریاض ہے مدینہ نہیں مدینہ نہیں کیوں جواب علی نے دارالحکومت کیوں بدلا دوسرا جواب کیوں بدلا کیوں مدینے سے ہٹایا علی دیکھ رہے تھے کہ آنے والے دور جب حکومتیں بنیں گی تو وہ دور آئے گا کہ سفارت کھانے بنیں گے جب سفارت کھانے بنیں گے تو ہر ملکہ شبیر آکے دارالحکومت میں رہے گا اسلام آباد میں کون کون رہتا ہے نام ہے اسلام آباد رہتا ہے عیسائی یہودی سفارت کار نام اسلام آباد رہتے یہودی بھی ہیں عیسائی بھی علی کا معلوم تھا کہ یہ حرم بننے والا ہے حدود حرم میں نہ مشرکہ جاتا ہے حجہ آپ کہیں گے کہ کچھ بڑی دلیلی ہے کہ مدینے والے عالم ہیں کچھ بہت بڑی دلیلی ہے یہ قسم ماننے کے لئے اور ہمیشہ آجا اور ابھی آئی کہہ بھی دوں اور جدہ بھی دوں اور آپ کو جواب بھی دے دیں کہ یہ مدینے والے باد رشد سب کس کچھ نہیں جانتے علم سے ان کو لگاؤ نہیں تک دلیل دوں جس شہر مدینہ میں علی جیسا آلی ماجودہ وہاں گھسیانے کو لے لے تو شہر بدنام ہو جائے گا اس بات کے کوفہ برا ہو جائے گا کوفے سے خراب زیادہ نکلے اور اچھے کم کم نکلے لیکن وہ اچھے ان اچھوں کا کردار تو انبیاء سے ملا کے دے اور ان برو کا کردار کہ اس سے پہ پہ نمرور ہے قرآن نے کہا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں اور جناب سید سجاد نے کہا کہ تُو اور تیرے مشیر ٹو اور تیرے مشیر مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے قتل کر لگ ارے فیران کے مشیر فیران سے کہہ رہے تھے موسا اور حارون کو قتل نہ کرنا اور تم کرمہ پڑھتے ہو جب کہ فیران کافر تھا اور اس کے صحابہ بھی کافر تھا سیدے سجاد کیا خطبہ دارہ صاحب بھاری ہو گیا آپ کے دماغوں پر تقریر بڑی قیمتی اور اور کئی من کا بوجھ میں نے ڈال دیا لیکن مجبوری تھی ارے اکساریہ پوپے میں کمیینوں کی تھی اس لیے اللہ نے مستار کا بات